اسلام علیکم بوئیز ویسے تو نورملی میری یہی حالت ہوتی ہے ورک شاپ ہے بٹ آج میں ورک شاپ پہ نہیں ہوں میری یہ حالت کیوں ہے اس کی وجہ میری گاڑی کا فیول پمپ وہ خراب ہو گیا فیول پمپ خراب ہونے کے نشانے کیا ہوتی ہے فیول پمپ خراب ہونے کے نشانے یہ ہوتی ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ چھٹکے مارکے روک جاتی ہے اور اس کے بعد گاڑی کو آپ سیلس دے رہے ہو مطلب چلتی ہی گاڑی خراب ہوئی کوئی پانی نہیں مارا کوئی آپ نے اس کو کہیں سے گاڑی ٹھوکی نہیں کوئی تار نہیں توڑی بس چلتے چلتے بڑک گئی گاڑی اور اس کے بعد اب آپ گاڑی کو سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہو آپ کا سیلس بھی گھوم رہا آپ کو لگ رہا ہے کہ انجن سٹارٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ نہیں رہا اور بس آوڈا دو بلو یہ کام ہوتا لیکن یہ کام ہونے سے پہلے آپ کا فیول پمپ آپ کو نشانیاں دے جاتا جھٹکے بغیرہ گاڑی مارتی ہے ہلکی اور آپ کو لگتا کہ شاید پیٹرول گنڈا ڈوا لیا تھا فلان آٹم کانا تو آپ کو جو ہے وہ اچھی خاصی ایک وارننگ ملتی ہے بٹ اینی ویز اگر وہ وارننگ آپ نے نہیں لی تو اب آپ شرک پہ راستے میں کھڑے ہوں گے جیسے کہ میں کھڑا ہوں اس وقت تو آپ کا فیول پمپ خراب ہو چکا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ سب سے پہلے تو آپ نے گوھرانی نہیں ہے فیول پمپ جو خراب ہوتا ہے نا تو اپنی گاڑی کو سائیڈ پر لگا دو اگر آپ لیچ سے لیچ سے بھی آپ ایڈیفائی کرنا چاہ رہے ہو کہ وہ کیا رہا ہے آپ نے سلف مارا گاڑی سٹارٹ نہیں ہو دی سٹارٹر چل رہا ہے بار بار سلف نہ مارتے رو اس کو اپنی بیٹری ڈاؤن کر لوگے بیکوز آپ کی جو بیٹری ہے نا اب وہیں آپ کی جان بچانے والی ہے اس طرح ہے کہ اس کے اندر اگر آپ سلف مارتے رو گے اپنی بیٹری بھی ڈاؤن کر لوگے تو فیول پمپ تھا یا نہیں تھا اب آپ کی بیٹری بھی ڈاؤن ہے اور اب آپ گئے تو سب سے پہلا کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی گاڑی کا سوچ جو ہے تو آپ نے کر دینا ہے آف پوری طرح سے آف صرف حیزرز میں نے آن رکھے میں کیونکہ میں گاڑی تقریباً سڑک کے کونے پہ لگا کے بیٹھا ہوں تو بہتر ہے کہ میں حیزرز آن رکھوں اور اب آپ نے جو ہے وہ سکون سے بیٹھ جانا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا سلف نہیں مارنے سلف مارو گے تو گاڑی کو خراب کرو گے سلف نہیں مارنے آپ نے وٹیوری ڈو سلف نہیں مارنے اور وہ سامنے بھائی جان بیٹھ کے مجھے دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں نے کھر کے بار کیوں کھڑا ہوں تو میں جا کے ان کو بتا دو ہوں کہ سر میری گاڑی خراب ہو گئی اور میں ویڈ کر رہا ہوں مکینک کا بٹ ایکچیلی میں مکینک کا ویڈ نہیں کر رہا میں تقریباً دس منٹ ویڈ کروں گا کیونکہ میرا فیول پمپ جو ہونڈا سیٹی میں تقریباً اس جگہ پر ہے وہ چینج ہونے والا اب وہ سڑکی کنارے پہ تو چینج ہو نہیں سکتا وہ ہوگا ورک شاپ پہ جا کے اور لیکن لیکن یہ فیول پمپ گرم ہو کے خراب ہوتا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ گنے کا جوس میں نے لے لیا تھا آرام سے بیٹھ کے میں یہ گنے کا جوس جو ہے وہ انجوائے کروں گا اور اس کے بعد میں دوبارہ گاڑی کو تقریباً دس ایک منٹ کے بعد سٹارٹ کروں گا ابھی ہم گنے کا جوس پیئیں گے اچھا جی پہلی ٹرائے اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ اب مجھے جو ہے وہ گاڑی دینے والی ہے تقریباً چھے سے سات منٹ ورک شاپ تک لے جانے کے لیے یا کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جانے کے لیے گاڑی کو جہاں پہ میں دوبارہ پانچ دس منٹ کھڑا ہو سکوں تو اس سے پہلے کہ گاڑی دوبارہ بند ہو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے قریب ترین کوئی ورک شاپ اگر آپ کس کو جانتے ہو تو وہاں پہ لے جاؤ ادر وائز پھر یہ رکھنا آپ نے ذہن میں کہ آپ کو چار سے پانچ منٹ ہی ملنے والے ہیں اس سے پہلے کہ فیول پم دوبارہ گرم ہو کے بند ہو اور دوبارہ آپ کو دس سے پندرہ منٹ ویٹ کرنا پڑے مجھے پتا ہے کہ میری ورک شاپ قریب ہی ہے تو میں آئم گوئنگ ٹو گو آل دو وے اگر آپ قریب نہیں ہو کسی ورک شاپ کے یا کسی کو نہیں جانتے جو آپ کی ہیلپ کر سکے تو میرا بھائی سب سے بہترین حال یہ ہے کہ چار سے پانچ منٹ کے انٹرولز کی اوپر رک جاؤ گاڑی کو روک لو یا گاڑی خود ہی رک جائے گی اگر جب وہ گاڑی رک جاتی ہے چار سے پانچ منٹ کے انٹرول کے بعد جب وہ رکے گی آپ نے دوبارہ پانچ منٹ کا بریک اسی طرح سے ہی کرنا ہے آپ نے سلف نہیں مارتے رہنے بکوز میں نے بکتایا تھا کہ بیٹری آپ کا سب سے بڑا یہاں پہ دوست ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ نے گاڑی کو بار بار سٹارٹ کرنا پڑے گا آپ کو ہر پانچ منٹ کے انٹرولز سے اور ہر پانچ منٹ کے انٹرولز کے اندر آپ کی گاڑی جو ہے وہ اتنا بیٹری کو چارج نہیں کرنے والی کہ آپ ہر پانچ منٹ کے بات گاڑی کو لمبے سلف مات سکے تو آپ نے بیٹری بچانے ہی آپنی پانچ منٹ سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی گاڑی کو دوبارہ کوشش نہیں کرنے یہ دیکھو یہ جھٹکے مارنا شروع ہو گئے یہ میری گاڑی دوبارہ سے بات میری ورک شاپ تقریبا پہنچ چکی بھی ہے تو اب بھائی جو ہے وہ بغیر بریک مارے ہیں اور یہ ہے یہ پوری ریس دی بھی ہے میں نے گاڑی کے اور میری گاڑی جا چکی بھی ہے تو میں نے گاڑی نیوٹرل کر دی اور اب میں کوشش کروں گا کہ میری گاڑی پہنچ جائے جہاں تک پہنچنی ہے پہلا کہ ہم نے یہ کرنے کہ ہم نے سیٹس کے جو ہیں وہ بولٹس کھولنے وہ پہر سیٹ بار نکالنے نکال لے سیٹ بار اسے ہوگا یہ ہے کہ ہماری سیٹ گندی بھی نہیں ہوگی اور ہمیں روم مل جائے گا بکرز ہمارا جو فیول پمپ ہے وہ یہاں پہ ہینڈ ریک کے بالکل نیچے ہے تو ہمیں کانسول نکالنا پڑے گا تو ہم سیٹ سیٹ بار نکال لیں گے تاکہ گندی بھی نہ ہو اور ہمیں پراپر جگہ مل جائے کام کرنے کی سیاس ہے سیٹ نکل گئی ہے ہم نے کانسول کھولنا یہاں سے کانسول کھولیں گے اس کے نیچے یہاں پہ اسیمبلی ہے ساری کیونکہ سیٹی کے اندر جو ہے اسے پچھلے موڈل میں بھی اور اس موڈل میں بھی فیول ٹینک اس جگہ پر آتا ہے اس کے نیچے تو فیول پمپ اس کا بھی یہی سے ہی کھلتا ہے اور اس کا بھی یہی سے ہی کھلتا ہے گیر ناب اتار لیا ہم نے اس وقت کانسول کے بولٹس جو ہیں جو یہ ایک یہ ہے ایک یہ ہے اسی طرح دوسری طرف بھی ہیں وہ کھول رہے ہیں تاکہ کانسول اور آم سے باہر آجائے سو ہماری کانسول وہ اٹر گئی ہے کانسول نکل گئی ہے ہماری فیول پمپ ہمارا یہ اس پلیٹ کے نیچے ہمارا فیول پمپ ہے اس کو کھولیں گے ہنڈ بریگ کو بھی اتار کی ہم لوگ سائٹ پر کر لیں گے تاکہ آگے ہمیں کام کرنے میں آسانی ہو جائے اور یہ جناب ہمارا پلیٹ کھل گئی نیچے جو پلیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر بیسیکل یہ ٹانک نظر آ رہا آپ کو نیچے یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہو یہ اور اس سے پیچھے اس ایڈیا میں سارے میں یہ فیول ٹانک ہے ہونڈا سٹی کا اگلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کے فیول کے پائپ سو تار لینے ہیں یہ جو آپ کو آواز آ رہی ہے یہ اس کا ویکیوم ہے جو ٹانک اندر ہوتا ہے یہ ویکیوم جو ہے یہ لیک ہوئے نورمل ہے یہ کام کرتے وقت آپ نے یہ میکشور کرنا ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی بھی لائٹر سگرٹ یا اس طرح کی چیز نہ جلائی جائے کیونکہ اس کے اندر پریشر ہوتا ہے اس سسٹم کے اندر تو اس سسٹم کے اندر پریشر ہوتا ہے اور یہ پیٹرل نے نکلنا ہوتا ہے اسی لئے آپ نے میکشور کرنا ہے کہ کسی قسم کا بھی کوئی بھی لائٹر کوئی سپارک یہاں پہ نہ لگایا جائے ورنہ اس کو آگ لگ سکتی ہے میکشور کے جو بھی پیٹرل باہر گرہ اس کو آپ اچھی طرح کپڑے سے ساف کر لیں اسے دو فائدہ ہوں گے نمبر ایک تو آپ کو فیومز نہیں چڑیں گے پیٹرل کے جو کہ سر میں درد ہوگی پھر آپ کے کر فیومز چڑے آپ کو دوسرا کہ اس کو آگ لگنے کے چانس سے کام ہوں گے تو میکشور کے جو بھی پیٹرل گرہ وہ اپنے اچھی طرح ساف کر لیں اگلا کام یہ جو اوپر اس کی بریکٹ ہے اس کو ہم نے کھول لائیں یہ سکرو آن ہوئی ہوتی ہے اس کو گھومانے سے یہ کھول جاتی ہے آرام سے کھول جاتی ہے کھول جاتی ہے اس کام کے لئے آپ کو بس پراپر ٹول ہونا لازمی ہے اگر ہتھوڑے اور پیچکس سے یہ کھولنے کوشش کی جائے گی یہ پلاسٹک کا ہوتا ہے یہ ٹوٹ سکتا ہے پائپ سائٹ پہ لگو پائپ سائٹ پہ لگو اور یہ اس طرح سے یہ جو سکرو والی پلیٹ ہے یہ دکھاؤ یہ بہار آ جائے گی آپ دیکھ سکتا ہے یہ پلاسٹک کی ہوتی ہے اگر اس کو تھوڑے اور پیچکس سے مارا جائے گا تو یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے سو آپ کو پراپر ٹولز جائے گے اس کو بہار رکھ دو اگلی چیز ہماری جو پلیٹ ہے فیول کی جو بیس پلیٹ ہے فیول پمپ ہمارا بیس کیلئی سارا وہ باہر آ جائے گا اس کو نکال دو باہر جیلے جناب ہمارا فیول پمپ اور پوری اسیمبلی جو ہے اس کی یہ باہر آگئی ہے اس کو ہم باہر لے کر جائیں گے اس میں سے فیول پمپ نکال کے اس کو ریپلیس کریں گے یہ کام جو آپ نے کرنا ہے تو میک شور کہ جب آپ فیول پمپ نکال لیں تو اوپر کپڑا کوئی چیز رکھتے ہیں اور دوسرا گاڑی کے شیشے آپ نے کھلے چھوڑنے تاکہ جو فیومز نکل رہے ہیں وہ فیومز باہر جاتے رہیں گاڑی کے اندر جمع نہ ہو کیونکہ اس سے سپارک اگر خدا نخواستہ ہلکا سا بھی ہوتا ہے اچھا جی ہمارا فیول پمپ باہر آگیا اس میں پیٹرول ہوگا تو میک شور کہ اس کو ڈسپوز آف کرلیں پیٹرول کو اچھی طرح سے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اس کو کھولنا ہے موسیقی یہ چیز جو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں یہ اس کی فیول کی گیج ہے کہ جب بھی آپ لوگ کی گاڑی پیٹرول کام ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے یہ وہ گیج ہے جو بتاتی ہے کہ گاڑی میں فیول کام ہو رہا ہے زیادہ ہے میں ڈیٹیل میں دکھاتا ہوں بھی آپ کو یہ کام کیسے کتی ہے فیلال ہم اس کے لاکس کھول رہے ہیں لاکس کھل گئے ہیں اس کے جو نیچے اس ڈبے کی اندر فیول پمپ ہے لاکس ہم نے کھول لی ہے اس کی دو تارے ہیں فیول گیج کی ہم وہ اتاریں گے اس کا گرپ اتر جائے گا تو یہ نیچے والا جو پورا ڈبا ہی علیدہ ہو جائے گا اوپر والے سے درمیان میں جو ہمارا فیول پمپ ہے ہمیں وہ نظر آ جائے گا اور ہم اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں پھر یہ دو تارے جو ہیں یہ دو تارے ہمارے فیول گیج کی ہیں کی طرح آ رہی ہیں یہ ہمارے فیول پمپ کی ہیں یہ ڈبا علیدہ ہو جائے گا اب کیونکہ ہم لوگوں نے لاکس کھولنی ہیں یہ ڈبا ہمارا علیدہ ہو جیا یہ ہمارا فیول پمپ ہے دکھاؤ گے ذرا مجھے یہ ہمارا فیول پمپ ہے اس کے اندر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سلور سے اس باڈی کے اندر ٹھیک ہے یہ اس کا فیول فیلٹر ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو کافی چوک ہو چکا ہو یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا گند ہے اس کے اوپر تو یہ فیول فیلٹر کا کام بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا گند یہ پیٹرول میں آنے سے بچاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم کریں گے یہ کہ ہم نے یہ فیول فیلٹر باہر نکالنا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ہوگا جو فیول گیج کی میں بات کر رہا تھا وہ اس طرح کام کرتی ہے کہ یہاں پر ریزرسنسز لگی بھی ہوتی ہیں تو جب بھی یہ فیول یہ اس طرح ہوتا ہے فیول ٹینک کے اندر جب پیٹرول بھرتا ہے تو جس طرح آپ کی ٹینکی کام کرتی ہو اس طرح یہ اوپر جلا جاتا ہے اور اس کے اندر یہاں پر اندر ایک پتری لگی ہوئی شاید آپ کو نظر آ رہی ہو یہ پتری جو ہے یہ اس ریزرسنسز کے ساتھ لگتی ہے اور پھر یہ بتاتی ہے کہ فیول ٹینک اتنا بھرا ہوا ہے تو یہ ایسے کام کرتا ہے آپ کا فیول ٹینک کا اگر کبھی آپ کے فیول ٹینک کی سوئی کام نہیں کرتی تو یا تو یہ تارے ڈیمیج ہیں یا پھر یہ جو پتری جو ٹچ ہو رہی ہے اس کے ساتھ یہ ڈیمیج ہے اور وہ صحیح کام نہیں کرتی سو یہ اس طرح آپ کے فیول ٹینک کا جو فیول گیج ہے وہ یہ کام کرتی ہے اس طرح سے جو فیول ہمارا اس میں سے نکلا ہے پاپ میں سے وہ ہم نے اپنی اس میں کپی میں ڈال لیا اسے ہم اس کے ساتھ سفائی کر دیں گے یہ بار بار نہیں نکلتا تو بہتر ہے کہ سفائی ایک دفع کرتی جائے اس کی جب یہ باہر نکلتا ہے فیلال اس کے پائپس ہم لوگ علیدہ کر رہے ہیں جو فیول پمپ کے ہیں یہ نیچے اس کی بریکٹ ہوتی جو فیول پمپ کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں اور یہ ہمارا فیول پمپ نکلایا ہے یہ فیول پمپ تھا بیچ میں اور یہ ساتھ اس کے فیلٹر لگایا تھا یہ فیول پمپ جو یہ فالٹی ہے یہ والا اس کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے یہ اب ہم ریپلیس کریں گے نیا فیول پمپ ہم لے آئے ہیں وہ دکھاتا ہوں آپ کو جب بھی آپ بھی کام کر رہے ہیں اپنے ہاتھ ساف کرتے رہے ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں پیٹرل لگ رہا ہے تو پیٹرل جو ہے وہ والٹائل ہوتا ہے ہاتھ لگ جاتی ہے اچھا جی یہ ہے جو ہمارا نیا فیول پمپ آیا یہ ہمارا پرانا فیول پمپ ہے دیکھنے میں دونوں جیسے ہی ہیں اور یہ والا ہم نے فٹ کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ہمارا فیلٹر آیا وہ درہ ڈیفرنٹ ہے دیکھتے ہیں اگر یہ ہمارے باکس کے اندر فٹ ہوگا یا نہیں اگر ہو جائے گا تو اس ہی کو لگا دیں گے ورنہ پر یہ فیول فیلٹر جو ہیں کوئی دوسرا لے کر آئیں گے اگلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کی صفائی کر لی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی کچھر اچھا خاصا پڑا ہے اس کی صفائی کرنی ہے اس کے علاوہ اس کی صفائی کرنی ہے اوپر سے بھی بہت گندائی ہے پیٹر ہم نے اندر سے نکالا ہے اسی کو یوز کر کے ساتھ برش ہم نے اس کی صفائی کرنی ہے یہ سارا کچھر آپ لوگ نکالا ہے وہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا کچھرہ جو اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس سے اتنا گند ہوتا ہے پیٹرال کے اندر جو جمع ہو جاتا ہے جو آپ کا فیول پمپ چوک کر کے خراب کر دیتا ہے ساف ہو گئے اب ہمارا فیول پمپ بلکل اس کی بھی صفائی کر لیں گے اسلام علیکم اچھا جی 2022 کا سرخیل واپس آپ کے سامنے جو آپ پہلے دیکھ رہے تھے وہ 2020 اور 2021 کا سرخیل تھا یہ جو ویڈیو ہم لوگوں نے بنائی تھی اتنی صاف ورکشاپ دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ یہ پرانے والی ورکشاپ ہے اور بالکل شروع میں جب ورکشاپ 2020 میں شروع کی تھی 2020 کے جینری فیبریری کی ویڈیو ہے یہ جو کسی وجہ سے ہم لوگ نہیں ڈال پائے تھے بس وہ ہارڈ ریو گھم ہو گئی تھی خیر یہ جو پارٹ آپ دیکھ رہے ہو اس وقت جس کی ہم لوگ صفائی کر رہے ہیں اس کی صفائی نہیں ہوتی جس چیز کو میں بار بار اس ویڈیو میں فیلٹر بول رہا تھا وہ ایکچیلی فیول سٹرینر ہوتا ہے جو کہ موٹا موٹا گنٹ جو ہوتا ہے آپ کے فیول کے اندر وہ اتارتا ہے یہ جو پارٹ آپ نے دیکھا ہے یہ جو پڑا ہے یہ فیول فیلٹر ہے اور یہ چینج ہوتا ہے یہ صاف نہیں ہوتا ہے یہ ریپلیس ہونا ہے اور یہ کابلی نہیں لگتا یہ برینڈ نیو ہی لگتا ہے کبھی آپ نے اپنی گاڑی کا جو آئل فیلٹر ہے یا ائر فیلٹر ہے وہ کابلی نہیں لگواتے وہ برینڈ نیو ہی لگواتے ہو اسی طرح جو فیول فیلٹر ہے یہ بھی نیا ہی لگنا ہوتا ہے برینڈ نیو لگنا ہوتا ہے اچھا ابھی جو فیول فیلٹر ہے یہ ہر ستر ہزار کلومیٹر کے بعد چینج کرنا ہے اور میں نے یہ نوٹس کیا کہ اگر آپ ہر ستر ہزار کلومیٹر کے بعد اپنی گاڑی کا فیول فیلٹر چینج کرتے رہتے ہو تو پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑتی اپنے فیول پمپ چینج کرنے کیا کہ فیول پمپ خراب ہوتا نہیں ہے آپ کا فیول پمپ خراب ہوتا ہے اس لیے کیونکہ اس پر لوڈ پڑنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو فیول فیلٹر یہ چوک ہو جاتا ہے چینج ہوتا ہے اس کی صفائی نہیں ہوتی کیونکہ جو چیز خود پیٹرول کو ساف کرنے کے لیے بنیے اس کو پیٹرول سے کیسے ساف کر سکتے ہیں تو اس کی صفائی نہیں ہوتی یہ جو اس کے اندر پورا موجود ہے یہ فیول فیلٹر ہے یہ پوری ڈبے کے اندر اور یہ کھلتا نہیں ہے یہ ساف نہیں ہوتا یہ ریپلیس ہوتا ہے پوری کی پوری اسیمبلی جو آپ لوگ یہاں پہ ساف کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں چاہزی فٹنگ کا عمل باپس شروع کر رہے ہم یہ ہمارا ویلو پیٹرول کا اس کو زرہ سی گریس لگانی ہے فیلٹر ہمیں رییوز کرنا پڑ رہا میں ریکمنٹ تو نہیں کرتا لیکن ہمیں مل ہی رہا ہمیں مل ہی رہا ہوندا سیٹیس والے موڈل کا فیلٹر ہم نے پوری مارکٹ پتا کیا تو پھر وہ کریے رہے ہیں کہ اس کی صفائی کر رہے ہیں اچھی طرح سے جتنا بھی گھن تھا وہ باہر نکال رہے ہیں جتنا ساف ہو سکتا سے ساف کر رہے ہیں اور پھر بیچ میں واپس ٹال رہے ہیں اگن میں ریکومنڈ نہیں کرتا لیکن مل ہی نہیں رہا کیا کریں ہمارا جو پمپ ہے اس کی فٹنگ مکمل ہو گئی ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس پمپ کو ہم نے واپس فٹ کرنایا گاڑی کے اندر اچھا جی واپس ٹھٹنگ کامل ہم شروع کر رہے ہیں اس کا چھا جی فیول پمپ اسیمیلی اندر پیٹ گئی ہے اب یہ واپس جو ہم نے چوڑی کھولی تھی یہ اندر لگانی ہے اچھا جی فٹنگ ہماری ہو گئی ہے ہم پائپس واپس ٹڑھانے لگے ہیں یہ ویکیم کا پائپ ہے وہ ریٹرن ہے جو اب لگا رہے ہیں یہ ریٹرن ہے اور جو تیسرا کلپ والا ہے وہ ہمارا مین پائپ ہے جو وہ نیچے پڑا ہوا ہے اچھا جی آخری پائپ پٹرول کا لگا دو یہ بھی یہ کلپ کے ساتھ لگتا ہے یہ فٹ ہو گیا اب اس کو ہم یہ لگا کر چیک کر لیں گے کہ فیول پمپ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہماری فٹنگ ٹھیک ہے یا نہیں ہے بند کرنے سے پہلے چابی کھائیں گاڑی کی سٹارٹ کر کے دیکھو گاڑی سوچ لگاؤ گیر میں تو نہیں ہے اس کی آواز آ جائے گی کرو اس لگاؤ اگلا بس یہ لگا جی اس کی دوبارہ آف کر کے آن کرو اس کی نئے ایک آواز آتی ہے آف کرو یہ یہ جو آواز آپ کو آئی ہے یہ فیول پمپ کی ہوتی ہے ایک دفعہ دوبارہ کرو کرو دوبارہ ہم کر یہ رہے ہیں ہم اس سسٹم کو پرائم کر رہے ہیں تاکہ جو پیٹرول سسٹم میں سے نکلا ہوئے وہ واپس سلا جائے اب ہم گاڑی سٹارٹ کر دیں گے گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے ہماری اور پی امز اب ہم نے دیکھنے کے سٹیبل ہیں یا نہیں جو کہ سٹیبل لگ رہے ہیں ٹیسٹ ڈرائیب لیں گے پہلے تو گاڑی سٹارٹ ہی بند کریں گے پھر ٹیسٹ ڈرائیب لیں گے دیکھیں گے کہ دوبارہ مستا تو نہیں آرہا تو بند کر کے دکھاتا ہوں ساتھ جی ٹھائے جدرہ لیکی جس چیک کر لے ساتھ تو لیکی جس تو نہیں ہے کہیں میں کوئی کٹرول ریس دو دو اور دو دو اور دو 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 چاہی ہو گیا چلو بند کر دو اچھا جی اب ہم سسٹم سارا یہ بند کر دیں گے ساری فٹنگ کریں گے گاڑی کو ہم آن ہی چھوڑیں گے تاکہ فیول پمپ کب پتا جال جائے یہ گرم ہوگی کوئی مسئلہ تو نہیں کرتا اچھا جی تو گاڑی ٹیسٹنگ لے میں لے کے جا رہا ہوں جب بھی آپ لوگ ٹیل پمپ چھے ہیں ہیں جب بھی آپ لوگ ٹیل پمپ چھے ہیں ہیں جب بھی آپ ٹیل پمپ چھے ہیں اگر گاڑی شروع شروع میں ٹی مسئل کرتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سسٹم کے اندر ہوا آئی ہوئی ہوتی ہے وہ ہوا بیسی کیلی ختم ہو رہی ہوتی ہے نو ٹینشن اس کے بات کریں گے کہ اگر آپ کو ہمارا کانٹ پسند آیا تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دی گئی ہوئی بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈالیں تو آپ کو ٹائم لی اپ ڈیٹس مل جائیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی فیڈبیک سے آگاہ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں